موسیقی 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 خدبے میں خدبہ دے رہے تھے اتنے میں ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا کہ مالِ غنیمت میں سب کو ایک ایک چادر ملی تھی ایک چادر سے آپ کا لباس نہیں بن سکتا تھا ایک چادر سے آپ رضی طالع انہو کا لباس نہیں بن سکتا تھا آپ رضی طالع انہو کے پاس دوسری چادر کہاں سے لائے حضرت عمر فاروق رضی طالع انہو نے فرمایا اس سوال کا جواب میرا بیٹا عبداللہ رضی طالع انہو دے گا حضرت عبداللہ رضی طالع انہو نے کھڑے ہو کر کہا یہ بات درست ہے کہ ایک چادر سے میرے والد کا لباس نہیں بن سکتا میں نے اپنے حصے کی چادر بھی دے دی انہیں انہیں دے دی یہ جواب سن کر اس شخص کی تسلی ہو گئی اور اس نے کہا بے شک اب آپ رضی طالع انہو جو فرمائیں گے ہم اس پر عمل کریں گے حضرت عمر فاروق رضی طالع انہو سرکاری خزانے کی خود دیکھ بھال کیا کرتے تھے ان کی کوشش ہوتی کہ ایک پیسہ بھی ضائع نہ ہو پائے انہیں پائے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ گرمی کا موسم تھا اور دوپہر کا وقت تیز لو چڑھ رہی تھی لو مطلب گرم ہوا ایسے میں حضرت عمر فاروق رضی طالع انہو ایک اکیلے جنگل کی طرف جا رہے تھے جب حضرت عثمان رضی طالع انہو کے گھر کے پاس سے گزرے تو انہوں نے پوچھا آپ رضی طالع انہو اتنی سخت گرمی میں کہا جا رہے ہیں حضرت عمر رضی طالع انہو نے جواب دیا بیت المال کا ایک اونٹ کھو گیا ہے اس کی تلاش میں نکل ہوں حضرت عمر رضی طالع انہو نے کہا آپ کو اس وقت نکلنے کی کیا ضرورت تھی کسی خلام کو بھیج دیا ہوتا حضرت عمر فاروق رضی طالع انہو نے فرمایا مجھ سے زیادہ اللہ کا غلام کون ہے تو بچو آج کا آپ کا یہ سبق تھا اس کو یاد کریں اچھے سے پڑھائی کریں اللہ حافظ